ابھی ایک بندہ ہے ایک طالب علم جو پہلے ماشاءاللہ کتابیں پڑھتا تھا ماشاءاللہ بک ریڈر بہت زیادہ لیکن کیا ہوتا ہے اب جب یہ سوشل میڈیا میں گستا ہے تو کیا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو نشہ ہو جاتا ہے ایڈکشن ابھی میں پورن ایڈکشن کی بات نہیں کروں میں سوشل میڈیا ایڈکشن کی بات کروں یعنی کیا ہوتا ہے وہ ابھی مثلا ابھی میں مغرب کی نماز ہوئی آزان ہوئی میں آیا نماز پڑھ کے آیا میں نے ایک کتاب کھولی اور میں آج انشاءاللہ یہ کتاب ختم کروں میں نے آکے پڑھنا شروع کیا کتاب اتنے میں ایک نوٹفکیشن آتا ہے ہو کسی نے کوئی کومنٹ ڈالا ہے میں بولتا ہوں یار بس ایک سیکنڈ میں اپنے ضمیر کو بولتا ہوں ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں یار کیا کہ کہتا ہے یہ بندہ تو ہم نے کیا کیا ہم جا کے کھولتے ہیں سوشل میڈیا پھر دیکھتے ہیں فیس بیو پہ کیا کومنٹ آیا کوئی نئی خبر آئی ہے اس خبر کی کیا بات ہے اس خبر کی کیا ڈیٹیل ہے اس کے تفصیلات میں جاتے ہیں اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں جیسے آپ نے کوئی نیوز اینکر ہے پھر آپ اس کے آپ بیٹھے تو کتاب پڑھنے کے لئے لیکن آپ نے کیا کیا وہ نوٹفکیشن کی وجہ سے آپ نے جا کے پڑھنا شروع کر دے پھر آپ کو کومنٹ میں کبھی کوئ آہیا یا کوئی عجیب صاحب کو کومنٹ نظر آتے تو آپ کیا کرتے ہو اس کا سکرین شوٹ لے پھر کیا کرتے ہو جا کے اپنے فیس بک پہ یا وٹس اپ پہ لگا دیتے ہو دیکھو اس بندے نے کیا کہا اب پھر آپ کیا کرتے ہو آپ دیکھنے لگ جاتے ہو کہ اس بندے نے اس پر کیا کومنٹ دالا ہے اور اگر اس کومنٹ پہ بھی کوئی کومنٹ دالنا ہو آپ پھر یہ سلسلہ شروع ہو دیں اور عشاء کی آزان ہو لگتی ہے آپ یہ کیا ہو گیا یہ تو آزان ہو گئی میں تو کتاب پڑھنے بیٹھا تھا آج کتاب ختم کرنی تھی اوہ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا چلو انشاءاللہ دوبارہ ایسے نہیں کروں گا پھر وہ دوبارہ اس سرکل میں فس جاتا ہے عربی ایک مثال ہے عربی میں ایک مثال ہے بولتے ہیں کسرت المساس تفقد الاحساس یعنی جب آپ کسی چیز میں کسرت ممارست یہ اتنے غرق ہو جاتے کہ آپ کو یعنی احساس اور شعور وقت ہی ختم ہو جاتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا موسیقی